اسلام علیکم محمد اللہ برکاتہو اور تینکیو ویری مچ فر لیکن مائی ولوگز اور اسپیشلی سب لوگ پوچھتے ہیں کہ آب آج کل لائف شوز نہیں کر رہے ہیں چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ لائف شوز پر سے سٹارٹ کریں گے اور اس میں پاکستان کے نو ڈاوٹ ون اف فیو موسٹ فیمیس آنکرز کو بھی انشاءاللہ ترہ لیں گے واپس پاکستانی سیاست اور انٹرنیشنل گلوبلی کیا چیز چل رہی ہے اس کے پر بھی انشاءاللہ ضرور بات کریں گے لیس گو کیونکہ ابھی کافی عرصہ ہو گیا میں نے بلوگ نہیں منایا تھا تو بہت ساری چیزیں پائلک ہوئی ہوئی تھی اور چیزیں نہیں ہوئی تھی لاسٹ بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب اس ٹائم کے اوپر ان کی سیاست جو ہے وہ تھکا دینے والی سیاست چل رہی ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ایسی گیم کھیل رہے ہیں جسے ایک فیلڈ کے اندر اگلے کو تھکا تھکا کے مار دینا اور اس کے بعد وہ جہاں پہ وہ غلطی کرے تو اس جگہ پہ اس کو ایٹلائز کرنا اور اگزیکلی خان صاحب اس ٹائم پہ یہی چیز اس کو بڑھا رہے ہیں پھر ایک اور تھوڑا سر ٹویسٹ آیا ہے خان صاحب کی اس ٹائم یہ ہزاری مارچ میں کہ لوگ اس ٹائم کے اوپر ان کے پیچھے اور ان کے بہت زیادہ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ کب آپ اعلان کریں گے کب آپ اعلان کریں گے شیخ رشید صاحب کبھی اپنے بیان سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں تھک گیا ہوں اعلان کا اب وہ کرو اعلان کرو اور چیزیں کرو بٹ خان صاحب جو ہے نا وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہیس ایک ویری لیور اور ویری شارپ گائی کیونکہ وہ ایک کوئی ایسی بال نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جس سے جو ہے پورا کا پورا یہ معاملہ ہی چپڑ ہو جائے کیونکہ اس ٹائم پہ ان کی ایک تو سیاست اور ان کی پوری ساکھ لگی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر کے ایک طرف پورا ایک مافیا جو ہے اس ٹائم جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا ساری کروائیاں کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں اور عوام دیکھ رہی ہیں اس کو عوام کی جو فیلنگز ہیں وہ خان صاحب کے طرف اس لیے بھی جوڑ رہی ہیں کیونکہ ایک چیزیں تو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک چیز کو تو عوام کو جو انہوں نے ابھی سٹارٹنگ میں کیا وہ کرا کیا بسی لیخان صاحب کی سٹیجیز تھی کیا سب سے پہلے تو عوام کو بیدار کرنے کی آپ دیکھیں کہ عوام کو انہوں نے جگہ جگہ پہ جلسے کیے چیزیں کی تو اسے ہوا کیا اسے ہوا یہ کہ ایک گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی نواز شریف اور ان کی فیملی اور پی ڈی ایم ان کے تمام لوگوں کے اصل چہرے دیکھتے ہیں یعنی کہ ایک آپ اندازہ کریں کہ گاؤں کے اندر ایسے ایسے لوگ جو آپ کو ایسا لگے گا کہ ان کو تو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ان کو زندگی کے بارے میں ان کو ایک ایک چیز خان صاحب کی ریپیٹیشن 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 کے لیے سے ان کے دماغوں میں مٹھا دیا عوام کی اور خان صاحب نے اپنا جو ایک مین چیز تھا کہ عوام کو تیار کرنا ہر جگہ پہ لے جانا چیزیں کرنا وہ ایک بہت زبردست طریقے سے انہوں نے کر دیا ہے اچھا اس سے ہوا کیا اس سے یہ ہوا ہے کہ عوام کو کرپشن کے بارے میں پتا لگے کہ کرپشن کتنی اہم ترین چیز ہے کرپشن ہی ایک وواہی چیز ہے جس کی وجہ سے قومیں پیچھے چلے جاتی ہیں جس کو ساری چیزوں کرپشن ہی جڑھ ہے ہر چیز کے تو ایک خان صاحب نے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ کر دیا ہے اب خان صاحب کیوں نہیں نیکس کال دے رہے ہیں خان صاحب کے اب جو سٹریجیٹی آئی ہے وہ ایک بڑے خطرناک آئی ہے کیونکہ نیکس سائیڈ کے اوپر بھی بھی گیم کھیلا جا رہا ہے نیکس سائیڈ کے اوپر پورے طریقے سے تیار ہے کہ خان صاحب اگر آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں لوگ کس طریقے سے کرے گا اور ہم ہمارا نیکسٹ عمل کیا ہوگا آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں کہ نیکسٹ عمل زیادہ تر لوگ بتا رہے ہیں کہ میجورٹی جو ایک اسلام آباد میں بھی گردش ہو رہی ہے باتوں گنگر کہ کھو لگ جائے گا آرمی کھو لگ سکتا ہے اگر خان صاحب کی پاس آتی ہے چیزیں آتی ہیں یہ ہوگا آتا ہے تو آرمی کھو لگ سکتا ہے آرمی کھو سے بھی آگے جائے گا تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ہر چیز واشنٹن ڈی سی یا امریکہ سے باقاعدہ ہینڈلز ہو رہی ہیں یہاں تک کہ آپ کا آرمی چیف کی تیناتی بھی اور ہر چیز بھی امریکہ سے منسلک ہے تو اب اگر ہم لوگ تھوڑا سا آگے چیز دیکھیں کہ نیٹو فورسز اس ٹائم کے اوپر جس طریقہ سے یوکرین کے لیے یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں گلف سی تک بھی نیٹو فورسز پہنچی ہوئی ہیں اور گلف سی کے قریب سے اور ہر جگہ سے آپ کو چاروں طرف سے اس ٹائم پہ انٹرنیشنل فورسز اگر آپ دیکھیں ابھی کہ اخوانستان کے لیے جس طرح نیٹو فورسز کے لیے پھر سے دیگار کھول دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹھ گئے ہیں آکے واپس سے ہی لوگ اب سین کیا ہے کہ اگر ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو جو بائیڈن کا جو ایک بیان ہے جس نے نیوکلئر ایسیکس کے اوپر اس نے بیان دیا ہے وہ ایسے ہی بیان نہیں دیا ہے آپ یاد رکھیں کہ کبھی بھی انٹرنیشنل کچھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے وہ میڈیا سے ذریعے لوگوں کے ذہن بناتے ہیں آپ انٹرنیشنل فلمز دیکھ لیجئے نائن الیون کی چیزیں دیکھ لیجئے سمسمز کارٹونز دیکھ لیجئے سب دیکھ لیجئے یہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک پورا پورا ایک بیک گراؤنڈ مافیا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ہی اس چیز کو بناتے آئے پیدا اب بائیڈن صاحب نے اس ٹائم پہ جو بیان دیا وہ ایک بڑا آنفورٹسنٹ جلدی بیان دے دیا کہ خان صاحب وہ ٹرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا سن رہی ہے اور رشیہ بھی سن رہا ہے سب چیزیں سن رہا ہے تو انہوں نے پاکستان کے جو نیکلئر ایسٹس کے بارے میں بات کری کہ بہت حطرناک ہے اور رشیہ کے ساتھ اور چینک ساتھ ملا کے پاکستان کو بھی لپیٹان ہونے تو وہ یہ انٹیکیشن یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح حالات خراب ہوں گے مارچ کی رسے تو انٹرنائشنل فورسز پاکستان میں گل سکتی ہیں نیوکلئر ایسٹس کو بچانے کے لئے اور نیوکلئر ایسٹس کو بچانے کا مقصد یہ ہے اصل میں نیوکلئر ایسٹس کو ختم کرنے کا تو ایک یہ سینیریو بھی ایک بلکل تیار بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طریقہ سے یہ محول اور چیزیں ہوں تو خان صاحب اس ٹائم اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طریقہ سے ہم جاتے ہیں تو جو کھو لگے گا وہ کھو کس وجہ سے لگے گا کہ ہم نے کس کس طریقہ سے حالات ہوئے دیکھیں دنیا کے اندر کہیں پہ بھی انٹرنائشنلی اگر کرپشن کا نام آتا ہے نا تو وہاں پہ تمام دنیا کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں وہ خاموش اس لئے ہو جاتے ہیں کہ کرپشن is a mother of all disease پور دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اگر پاکستان میں تو عمران خان صاحب نے سب جگہ بتا دیا کہ یہ کرپشن ہے اب خان صاحب کرنے کہہ جا رہا ہے خان صاحب کرنے جا رہا ہے انٹرنائشنلی دنیا کو یہ باور کرانا کہ پاکستان میں کرپشن انتہا کی ہو گئی ہے اور جو ہمارا جوریشنلی ہے اور عدلیہ ہے یہ بلکل بھیکار ہو چکا ہے اب ہم عوام روڈوں پہ نکلنے والی ہیں اور یہ کرنے کے لیے آپ نے ایک کوئی نام بھی سنا ہوگا نیٹ فلکس پہ بھی مووی آ رہی ہے خان صاحب نے خود اپنے تقریر میں بھی بولا ہے کہ ہم انٹرنائشنلی لیول کے اوپر جا کے لوگوں کو بتانے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کے اندر بھی کچھ یونیورسٹیز ہے اس میں عواز شریف کی کرپشن کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے تو اب خان صاحب کا جو فوکس ہے وہ انٹرنائشنل ہوگا وہ کیوں ہوگا کیونکہ اب اگر کوئی انٹرنائشنل چیز آتی ہے اور کرپشن آتا ہے تو آرمی کو کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتی ہے آرمی کا آنا کوئی جواز نہیں رکھتا ہے اس طریقے سے جو انٹرنائشنل فورسز ہے یا انٹرنائشنل میڈیا ہے وہ خان صاحب کو پورا سپورٹ کرے گا کیونکہ خان صاحب یہ نظریہ پوری دنیا کے اندر لے جا کے لوگوں کو باور کرائیں گے کہ دیکھو یہ کرپ لوگ ہیں اور ان کو لے کے آگئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی اور ہمارے ملک کا ستی آناس ہو جو رہا ہے تو یہ خان صاحب اس ٹائم کے پر بہت فاسٹ کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مارچ کا اعلان تو کر نہیں ہے بٹ پیچھے سے انہوں نے کونز اور یہ سب چیزیں بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکس کیا ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشنر ڈالے جا رہا ہے انٹرناللی عدلیہ کے پر بھی اور آرمی کے پر بھی کہ اگر تمہوں نے یہ کیا تو دیکھو ہی تم لوگوں کا پورا نقصان ہوگا ہمارے ملک کا نقصان ہوگا ایک طریقہ سے یہ ٹائم بھی دے رہے ہیں ساتھ میں گین کر رہے ہیں ٹائم اور اب یہ ریسنٹی شیخ رشید کا بھی بیان آئے ہیں کہ آرمی چیف کے اوپر کہ عمران خان کسی کو بنانا چاہتے ہیں فیض حمید کرنا کا نہیں وہ ایک اور کو بنانا چاہتے ہیں جن کا انتخال ہو گئے جو شہید ہو گئے ہیں سرف رازجیا یہ بھی ایک کڑی چل رہی ہے کیونکہ ان کی جتنا بیج وہاں پہ جتنا لوگ کا انتخال ہوا تھا شہید ہوئے تھے وہ میجورٹی خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے اس کے اندر بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب اس ٹائم کے اوپر اب انٹرنیشنلی مال میں جا رہے ہیں اور ان قریب جیسے ہی انٹرنیشنل میڈیا اور سب لوگ اس چیز کو ہائلائٹ کریں گے بی بی سی ہو گیا یہ ہو گیا نیٹ فکس ہو گیا اور جگہوں کے اوپر جو شوز ہوں گے چیزیں ہوں گی اس سے ایک اور فورس داخل ہوگی جو پاکستان کی انٹرنیشنلی بیزتی کر رہی ہوگی اور چیزیں کر رہی ہوگی تو اس کا جواب ان کے اوپر پاس کچھ نہیں ہوگا اور اس ٹائم کے اوپر خان صاحب کوشش یہ کریں گے کہ عوام کو کھڑا کریں اور خان صاحب کی بہت زیادہ کوشش یہ ہے کہ وہاں جا کے صرف بیٹ جائیں لڑائی جگڑا نہ کریں کیونکہ آپ کے فورسز اور آپ کے لوگوں کو وہنگے خان صاحب کے جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جا کے بیٹ جانا اور کچھ نہیں کرنا بیٹ جانا بھی بہت بڑا ایک چیزیں ہوں گی جس طرح پہلے بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب تو اس ٹائم کے اوپر جو محول ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہے اینڈ میں میں بتانا چلوں کہ اس سے سب سے زیادہ خطرناک چیز اس ٹائم کے ہے سب سے خطرناک چیز اس ٹائم خان صاحب کی زندگی ہے تو جیہاں اس ٹائم پہ خان صاحب کی زندگی کو بہت شngaید خطرہ ہے اور خان صاحب کی زندگی کو اس لئے بھی خطرہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جو اتنے بھی فورسز ہیں جو اتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اسی سے ہٹ جائیں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو پاکستان میں یہی انارگی ہو جائیں گے اور سب چیزوں ہوں گے تو خان صاحب کو اس ٹائم کے اوپر اتنا شدید ان کی جان کو خطرہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بچائے چیزے کرے کیونکہ اس کے بعد ہی ساری چیزیں ان کی کلیر ہو سکتی ہیں بھر خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑا ہے ہمارا کپتان بھر خان صاحب اس ٹائم کے اوپر واقعی کہتے ہیں کہ شیشہ پلائے ہوئی دیوار کے طرح کھڑے ہوئے ہیں اور تمام چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اور نیکس ولوگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چینلز کو اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ